یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ سبرال ملکے جوان بیٹیاں ماں بین بزر بولو یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ ویڈیو پوری دنیا میں گئی تھی قبلہ دو تین دن میں کہنے کے کہ یہ خوبصورت گلابی گلابی خون جیسے ہاتھ جب سب کے ایک ساتھ اٹھ رہے تھے میری ماں و بہن و بیٹیوں نے کہا کہ دیکھ کر کے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم کربلا میں کھڑے جیسے ابھی ہاتھ اٹھتے اسی طرح اور جو سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا مالک اشتر ضرور دیکھ رہے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا میرا چوتھا امام ضرور دیکھ رہا ہے جو جہاں کھڑے ہو سب صدد دینا ہم آتمیوں کا جتنے سیچ پہ کھڑے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ سب کا واجب ہے میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے لیکن میرا ساتھ دینا ہائی ہاتھ بلند کر کے یہ بڑا خوبصورت ماتاں ماشاءاللہ ہاں یا حسین سیدے چھوڑے ہوگا ہائی سر برس کر نیزہ تیرا دردر لے گئے بانی جفا پی کفر لاشہ دے گھر ہے غریب زہرہ ہے غدر گھوڑ سے پامال تیرا 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 یا حسین یا حسین یا حسین ہاں 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 آپ نے واقعی ندیم سرور کو تھکا دیا اللہ آپ کو زندگی صحت دے آج میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں آج بلکل بقول میرے ڈاکٹر دوست کے کہ فلان چیز کھالو فلان چیز کھالو ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے کہا مجھے شہزادی ٹھیک کرے گی انشاءاللہ اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس چیز پر تو میرا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ اپنا کوئی مرتا ہے تو کوئی سریلے آواز میں تھوڑی روتا ہے بھائی حیدر آباد میں اگر کوئی سریلہ مرسیہ پڑھ دے تو میں نے سنایا اچھا نہیں سمجھا جاتا عجیب لگتا ہے ان کو مرسیہ جب یہ لوگ پڑھتے ہیں قیسر بھائی نے جو مرسیہ پڑھا تھا وہ مرسیہ میں نے گلے بازوں کو دیا کہ بستر سے تر تر آکے اٹھی پڑھو خدا کی قسم دو دن تک پریکٹس کرتے رہے پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں بھائی یہ عجیب آوازیں نکالتے ہیں گلے سے جو ہم سے نہیں نکل سکتی خدا گوائے پھر بھی میں نے ان کو انتیاز سکر کیا تو یہ ہے حیدر آباد یہ آپ کی ازاداری ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے باز اب میں مصرہ پڑھوں گا بیچ میں آپ نے خاموش ماتم سنانا ہے تاکہ پتا تو چلے کہ سینے دہلتے کیسے ہیں ہاں نینوہ دشتے بلا کربلا نینوہ دشتے بلا کربلا کیوں ہوں ہی جو رہے جفا کربلا کیا تھی بیاسوں کی خطا کربلا خوشوں کے کچھ تو بتا کربلا اپنے مہمال پہ یہ بندش پاری کیوں کر جس کی بادر کو مہر میں ملا ایک اوثر یا حسین یا حسین یا حسین آخری مصرہ آخری مصرہ اور الویدائی مصرہ مات ہم آپ کو دے دوں گا بچو پھر آپ نے یا حسین یا حسین ایسے کرنا ہے جیسے آشور کی شب اب تک جس نے نہ کیا ہو شامل ہو جانا میں خاص بات بتا رہا ہوں اب تک جس نے نہ کیا ہو شامل ہو جانا ہو سکتا ہے سوال ہو کہ اس رات تو بڑا گم سم یوں کھڑا تھا کیا جوانی ختم ہو گئی تھی تیری کیا تیرے ہاتھوں میں جان نہیں تھا تو کہے گا کہ مولا میری عمر تو نوے برس کی تھی کہنے لگا میں تجھ کو صحتیابی دے دیتا اگر تُو جوانوں کی طرح سے ماتم کرتا کہ ماتمِ حسین سے شفاہ ملتی ہے ساری بیماریاں فرسٹریشن میں جان رہا ہوں اس وقت کسی کی دل میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ندیم بھائی دعا کریں میں جب سمجھ سکتا ہوں آپ کے چہروں کی باتیں دیکھ کر کے تو میری شہزادی نہیں سمجھتی کیا میرا چوتھو امام نہیں سمجھتا کیا آخری مصرہ پڑھوں گا ماتم آپ کو دے دوں گا یا حسین یا حسین یا حسین آپ نے کرنا ہے پاکستان میں دیکھنے والے لوگ دیکھیں ما شاء اللہ حیدر آباد میں ندیم سرور یہ نسل کے بچے میرے نوہوں کے ساتھ بڑے ہوئے خدا آپ کو 46 ایر نوہ خانی دنیا میں یہ عزاز ماشقل ہے حیدر آباد بھی سب سے پہلے میں نے نوہ خانی کیے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھا جائے میں پہلا نوہ خان ہوں جو نوہ خانی کے طور پر پوری دنیا میں آیا گیا ہوں یہ شرف میرے مولا نے مجھ کو بکشا ہے اور یہی شرف میرے سینے پر لکھ دیا جائے گا سفیر اعزا اور سفیر اعزا پتہ ہے بڑی انجمن کونسی ہے وہی آپ کی انجمن کا نام کچھ ہو اب دیکھو سفیر اعزا کتنی بڑی ہے آپ سفیر اعزا ہیں اعزا کے سفیر ہیں آپ تو آپ سفیر اعزا کے ممبر ہو آپ سفیر اعزا ہیں آپ آزا کے سفیر ہو اگر ہو تو ندیم سرور کی انجومن کے اوبیر دیکھا آپ نے جس کا نہ کوئی جنرلل سیکیٹری ہے نہ کوئی صدر ہے نہ کوئی جہاں جہاں ہے سفیر آزا جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو اللہ تم کو کوئی غم نہ دے یہ میں نے توڑ دی چیزیں ہیں کہ انجومن اس کے نام پر نہیں ہے کہ یہ نوہ پڑے گا تو یہ معتم کریں گے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے سب کا شکر گزار ہوں میں آخری مصرہ پڑھا ہوں تھوڑی دیر اس لیے لگائیے میں نے تھوڑی سی سانس لو یہ ویڈیو والے جو پیغام لے کر کے جاؤ گے خدا آپ کو بھی سلامت رکھے جس نے یہ ساؤنڈ سسٹم اور جس نے یہ سجایا ہے لائٹنگ میں اور جس نے بھی جہاں جہاں تھوڑا بہت بھی کام کیا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں تمام حاشم بھائی کے جو داماد ہیں وہ ان کے بیٹے اور تمام ازگر بھائی اور جتنے بھی بھائی ہیں جناب میر برکت موسوی اور یاور بھائی یاور موسوی جمہو بھائی جن کے نام اور اپنے ہامیندی بھائی اور ان کے والد